ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک بار پھر پچ کیا ہے کوشش کی ہے کہ الیکٹرول ریفارم اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپوزیشن کو احتماد میں لیا جائے اس کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل آج بحث کریں گے اپنے اینلس کے ساتھ اپنے پینل کے ساتھ لیکن آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو نوک جھونک ہوئی شاہ محمود قریشی فورم منسٹر اور بلاول زرداری بھٹو کے درمیان وہ بہت ہی دلچسپ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کا ذکر کیے بغیر آج کوئی بات کوئی بیٹھک ہو نہیں سکتی یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب بلاول زرداری بھٹو نے سپیکر اسرد کیسر صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کے فورم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول بھٹو کی اپسنس میں جبکہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں تھے اس وقت اسرد کیسر کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش جن الفاظ میں کی بلاول زرداری بھٹو ایک ایسا بچہ ہے جو پرچیاں لکھ کے آتا ہے اور اس کے بعد آٹو پہ آن ہو جاتا ہے یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان یہی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے انتہائی پرومیرنٹ تین انیلس مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پولیٹیکل میرے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب ہیں ڈی ایسنجی کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں مجھے جوائن کر سکیں گے محضر عباس صاحب کراچی سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اور عمران خان ٹیلیویجن آنکر انسینئین انیلس جو ہیں وہ بھی مجھے لاہور سے ایک ویڈ ایشی صاحب کے بارے میں جو یہ شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جناب بلاول زرداری بھٹو نے کہ وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور فون ٹیپ کر کے پرائم منسٹر کو وہ ٹیپنگ جو ہے وہ سنانی چاہیے اس پہ آپ کا کیا رہا دے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب ایک تو شکریہ بندہ دی ڈاک صاحب بلاول بھٹو نوجوان ہیں اچھی گفتکو کریں لیکن آج جوش خطابت میں وہ بھول گئے کہ بھٹو کے نواسے ہیں ظلفکار علی بھٹو کے بین ازیر کے صاحب زادے ہیں آپ کو پتا انہوں نے کیا اسمبلی میں بات کی جہاں قانون سازی ہونی تھی جہاں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فورس کرتی ہے انہوں نے وزیر ایدم پاکستان کو روکیسٹ کی کہ آپ خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی کا ٹیلی فون ٹیپ کریں میری سمجھ بھی نہیں آتا ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہتے ہیں گالییں دیتے ہیں کہ یہ الیکشن میں انٹلفیرنس کرتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں تو آپ اسمبلی میں پیپلز پار جو سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے ظلفکار علی بھٹو کے آپ نوازے ہیں غلطی سے یہاں کسی نے پرچی گلت پکڑا دی انہیں یہاں جوش خطابت میں یہ شاہ محمود قریشی پہ لگاتے ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر پیپلز پی ٹی آئی میں الٹرنیٹ ہوا تو وہ ہوئے میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی میں الٹرنیٹ بھی عمران ہاں ہے پہلا بھی عمران ہاں ہے آخری میں بھی ہے نون لیگ میں پہلے بھی نواز شریف ہے آخری بھی نو نواز شریف ہے زرداری خاندان میں زرداری پہلے بھی آخری بھی ہے اور درمیان میں بھی ہے یہ وراستیں ہیں ہاں پی ٹی آئی میں وراست نہیں کیونکہ ہے نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے انہوں نے جو کہا نا چھوٹے سے بچے چھوٹے سے بچوں میں باتیں کچھ مجھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر عمران خان کو تحریک انصاف کے اندر سے کوئی اور لیڈر ریپلیس نہیں کر سکے گا یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جائے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور تحریک انصاف میں کوئی اور لیڈر امرج کرے یہ ممکن نہیں ہو سکتا اس کی بہت کوشش نکام کوشش ہو چکی ہے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں چند لوگ ہٹ سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نون لیگ کے بھی ہٹ سکتے ہیں اگر عمران خان مائنس کر دیں تو پی ٹی آئی میں رہتا کیا ہے مجھے اس کا نام بتا دیں کوئی کاف لیگ سے آیا ہے کوئی نون لیگ سے آیا ہے کوئی مسلم لیگ سے آیا ہے جو دو دار چھینوے میں مدر صاحب نے پی ٹی آئی بنوائی تھی ان کے مطلب جوانی کے دور میں ماشاءاللہ مدر صاحب اس وقت جوان تھے وہ میں نے پریس کنفرسر ٹرینڈ کی ہوئی ہے مجھے تو وہ پی ٹی آئی کا رہنمہ نظر ہی نہیں آتا عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نامکمل ہے اور میرا خیال ہے کہ آپوزشن کو اب یقین ہو چکا ہے کہ ان کی بلند و بالا دعوے پی ڈی ایم تیتر بیتر ہو گئی عمران خان کی حکومت وہ نہیں گرا سکتے اب دونوں پارٹیاں نہ رولے کے جیل بچاؤں مہیم پہ لگیں اللہ دا واسطہ جے وہ بھائی لوگوں کو بھی جا کے کہتے ہیں مانا دیکھیا تھا ڈکنی وفاداری کر رہے ہیں دیکھا سر بچڑ کیسے پیار سے مندور ہوا ہے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں آج اسمبلی میں دیکھا نہیں یہ کہتے تھے سیسا پرائی ہوئی دیوار بنوں گا یہ دیوار تو ایک ٹیلی فون کال کی باہر نکلی بھائی یہ تو ایک پھون کی باہر نکلی کہاں مجھے دیکھتا تھا میں اسمبلی میں گالی بلوچستان میں جنادہ جا مدر صاحب کے آگے تو میں ٹیبل کے نیچے چھپ جاؤں گا انہیں ٹائم دینے کے لئے مدر صاحب یہ جو ابھی بھٹی سے ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ پری ڈی ایم کولیپس ہو گئی یہ دماتیں چھپتی پھر نہیں ہے بجٹ اس طرح سے پاس ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہیں الیکشن دوہزار تیس میں ہو یا دوہ یا دوہزار بائیس کے اکتوبر میں ہو اب عمران خان جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہیں کسی اور کانٹر پولیٹیکل موو سے شکریہ محفوظ صاحب دیکھئے الیکشنز کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں الیکشنز کانسٹنسی کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں خاص طور پر پنجاب میں عارف کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے پنجاب کی الیکشنز بالکل مختلف انداز کے ہوتے ہیں پنجاب میں برادری سسٹم آرائیں کشمیری جاڑ ان کی بنیاد پر ہوتے ہیں یہاں کوئی نیریٹیف کی بنیاد پر پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوتے باقی جگہ بھی مور اڈیس ایس ایس ای ہے لیکن پنجاب میں خاص طور پر نہیں میں الیکشن کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں کہا رہا کہ کیا آپ عمران خان الیکشن تک محفوظ ہو گئے کیا یہ بات سٹل ہو گئی ہے کہ عمران خان محفوظ ہے الیکشن تک مجھے تو بہت پہلے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے کبھی بھی کبھی بھی یہ بات دی کی ڈاؤٹ کیا کہ عمران خان جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں میں نے کبھی یہ بات ڈاؤٹ نہیں کی کہ امران الیکشن جو ہیں وہ دوہزار تھی امران خان خود چاہیں تو شاید چند ماہ پہلے الیکشن کرا دیں ادھر وائز ایون جب پی ڈی ایم بہت سٹرونگ ایون جب پی ڈی ایم جلسے جلوس کر رہی اس وقت بھی میرا کنسیڈرڈ اپینیم یہ تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے ہاں امران اور زیادہ اور پی ٹی آئی کو اور زیادہ موقع ملا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ is in complete disarray اور جو اس وقت اگر پی ٹی آئی اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکی پی ٹی آئی اس موقع پر بھی اپنے اندر کے خلافات ہتم نہیں کر سکی جو پنجاب میں بڑے واضح نظر آتے ہیں پنجاب میں آج بھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور وہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امران خان کے ذہن میں شاید اگلے الیکشن کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا replacement کون ہوگا وہ اگر اس چیز کو نہیں کیا تو پی ٹی آئی دھائر ہے پی ٹی آئی کی صورتحال شاید محروسی سیاست سے زیادہ خطرناک ہو جائے کیونکہ محروسیت میں تو کم سے کم پارٹی intact رہتی ہے لیکن اگر آپ آپ اس پی ٹی آئی جیسی جماعتوں میں اگر آپ electoral reforms نہیں کریں گے پارٹی کے اندر اگر آپ election نہیں کرائیں گے تو پھر تو زیادہ serious situation ہو جائے گی کہ امران خان کے بعد پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امران خان جو بھی ہو امران خان یہ اپنا ذہن بنانا شروع کریں پی ٹی آئی کی alternate leadership کیا ہوگی پی ٹی آئی کی alternate leadership کون ہو امران خان آپ television anchor ہیں وزیراعظم کے ہمنامی ہیں وزیراعظم بھی امران خان ہے آپ بھی امران خان ہے آپ پرائم نیسٹر کو کیا advice کریں گے یہ صورتحال میں کیا ان کو early election کا سوچنا چاہیے جو سارا نقشہ آپ کے سامنے کھچ گیا ہے سر وہ خود بڑے سمجھدار اور سیانے ہیں ان کو advice نہیں کیا جا سکتا یعنی پاکستان میں لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے یہ دھوکہ دیا کہہ کے کر کہ امران خان کو politics نہیں آتی جو لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کو سیاست نہیں آتی وہ اس کو تھوڑا سا differentiate کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیاست نہیں آتی ہاں ایسا ہے کہ وہ اس system کی سیاست کا حصہ نہیں تھا alien ہے باہر سے آیا تھا اس کی سیاست کا طریقہ کا الگ ہو سکتا ہے لیکن اس کو سیاست نہیں آتی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے اور مجھے tackle کیسے کرنا ہے یہ میں نہیں مانتا یعنی جتنی پرانی یہ political parties تھیں جتنا گھاٹ گھاٹ کا انہوں نے پانی پیا تھا جتنا ان کا تجربہ تھا جتنی کمال طریقے سے یہ پاکستان کے اوپر اکمرانی کرتے رہے گزشتہ تین دہائیوں سے ایسا ممکن نہیں تھا بلکہ چار دہائیاں سمجھ لیں آپ ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک نیا بندہ آتا پہلی دفعہ اقتدار ملتا اور ان کو tackle کر لیتا تو یہ بات تو غلط ہے کہ عمران خان کو politics نہیں آتی politics اس کو آتی ہے کس وقت کیا کرنا یہ بھی اس کو پتا ہے وہ ان کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے اس کا politics کرنے کا style مختلف ہے کیونکہ وہ نئی طرح کی آڈینس کو بھی ساتھ ساتھ effect کر رہا ہے عمران خان صاحب نے دیکھیں کچھ چیزوں کو address کیا ہے ایک انہوں نے overseas پاکستانیوں کے vote کے لیے کوشش کی ہے اگر ان کو یہ سہولت ملتی ہے تو یہ ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے دوسرا انہوں نے پاکستان میں ابھی پھر وہ کسان convention کرنے جا رہے ہیں کسانوں کو پنجاب میں پہلی دفعہ ایسے لگا کہ پی ایم ایل این کے مقابلے میں پی پس پارٹی کے بعد اب کوئی پارٹی آئی ہے جو مقابلہ کر رہی ہے اور وہ کسانوں کا ساتھ دے سکتی ہے یعنی مار پڑی ہے یہاں مہنگائی میں گورننس میں بہت سارے ایشوت میں لیکن آپ غور کریں تین سال میں کسان کو مار نہیں پڑی کسان کی فصل بکرہی ہے جس کو مرضی ملنے چھوٹی مٹی کھیتی بڑی میری بھی ہے تو ہماری فصل ڈوب نہیں رہی ہمیں اس طرح مار نہیں پڑی جس طرح مار ہمیں لگاتار پڑتی رہتی تھی یعنی دو فصلیں بکی دو نہیں بکی ایک بکی دو نہیں بکی کئی مار پڑ گئی کئی پہ تھوڑا سا اوپر آگئے یہ چلتا رہتا تھا کسان کے ساتھ لیکن اس مرتبہ کسان کو لگاتار یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈوب نہیں رہا تو پنجاب میں کسان کی پارٹی تھی پی پس پارٹی پی پس پارٹی نے پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنا بند کر دیا یا برادریاں آگئی برادریاں بہت تگڑی ہوتی چلیں گے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کا فائدہ تاجروں کی پارٹی کو ہوا میڈل مین کی پارٹی کو ہوا کسان یہاں پہ شروع سے یہ سمجھتا ہے کہ پی پس پارٹی ہماری پارٹی ہو سکتی تھی اور وہ پی پس پارٹی کے ساتھ رہے بھی لیکن جو تاجر اور میڈل مین کی پارٹی ہے کسان کے دماغ کے اندر یہ کانسپٹ کلیر ہے کہ وہ پی ایم ایل این ہے اب کیونکہ پی ایم ایل این اور دوسری ایک اور چیز انہوں نے کیا ایک کسان کو ایک اوورسیز کو یہ دو بندوں کو انہوں نے جی بریک یہ رو ہے اور یہ بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہے اور تیسرا انہوں نے ایک اور کام کیا پنجاب کے اندر بڑک کا بھی ووٹ ملتا ہے پنجاب کے اندر فرنٹ فوٹ پہ رہنے کا بھی ووٹ ملتا ہے ذرا تھوڑا بدماشی کا ووٹ بھی ملتا ہے تو انہوں نے یہ جو ایک این او سی تھا پی ایم ایل این کے پاس کہ جس کو مرضی گالی دو آگے سے جواب نہیں آئے گا ایک دور میں گالی کا جواب آتا تھا پی ایم ایل این کو پی پس پارٹی کی طرف سے پھر وہ جواب آنا بند ہوتا گیا آہستہ آہستہ اور پی پس پارٹی نے پنجاب میں پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا یہ بات عمران خان کو سمجھ آگئی کہ ان کو جو ہے وہ جواب بھی دینا ہے ان کو جو ہے وہ ٹیکل بھی کرنا ہے ایک خاص کلاس ہے پنجاب امران خان صاحب میں ایک بریک لے لوں بیسک پہ انکر پرسن امران خان کے کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم امران خان جو ہے انہوں نے کم تین چار چیزیں پکڑ لی ہیں ایک انہوں نے پنجاب میں جہاں کسان سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل این ٹریڈر کی پی ایم ایل این ٹریڈر کی پارٹی ہے تاجر کی پارٹی ہے وہاں پی ٹی آئی کسان کی پارٹی بن کے مرچ کر رہی ہے دوسرا چیز ہے وہ آور سیز ووٹ کو پکڑ نئے ہیں کیونکہ ان کا پاکستان کے حلقوں میں بڑا آسر اور سوخ ہے اور پھر ایک تیسری چیز بڑی انٹرسین انہوں نے گئی کہ انہوں نے جو 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 گالی نکالنے کی بھی پولیڈکس ہے جو دبق لگانے کی پولیڈکس ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے بزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقت سے پہلے ہمارے ساتھ امران خان جو ٹیلی ویشن آنکھر ہیں امران خان صاحب نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر امران خان جو ہیں انہوں نے کم از کم تین چیزیں ایسی کی ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ امران خان سیاست نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے تین چیزیں کم از کم ایسی کی ہیں جنہوں نے پاکستان کی اور پنجاب کی سیاست کو بہت اتک بدل دیا ہے ایک تو یہ کہ تحریک انصاف کسانوں کی جماعت بن کے امرج کر گئی اگر پی ایم ایلن ٹریڈرز کی اور تاجنوں کی جماعت تھی تو تحریک انصاف اب کسانوں کی جماعت جو ہے وہ پنجاب میں بنتے نظر آتی ہے دوسرا اوورسیز ووٹ کو وہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز ووٹ کا ہر پاکستان کے ہر حل کے ہر کانسوچنسی میں اثر ہے اور تیسی چیز انہوں نے کہا کہ پی ایم ایلن کے پاس بڑک کی ڈانڈربٹ کی گالی کی ایک مناپلی تھی جسے اب تحریک انصاف اپنے چیلنج کر دیا یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں عارف عمید بھڑی صاحب اس پہ آپ کا کیا تفسر ہے ڈاک صاحب ایک تو امران میرا چھوٹا بھائی ہے اگر میرے خلاف وہ وی لاغ نہ کرے تو میں اختلاف رائے کی گستاخی کرلوں میرا چھوٹا بھائی اور پیارا بھائی ہے لیکن مدر صاحب نے مجھے کہا یارہ آج بڑا آپ تھنڈایا پڑے ہوئے ہو تم ایک تو میں آپ کو گدارش کروں عمران خان صاحب کے صرف دو کریڈڈر تین سالوں میں انہوں نے امریکن انٹرویو کو میں کہا کہ میں اپنی زمین نہیں دوں گا اس پہ مجھے پاکستانی ہونے کا فخر ہے دوسرا انہوں نے انتحابی اصلاحات کا کہا اگر وہ لے آتے ہیں تو مجھے ان پہ فخر ہے دوسرا رہ گیا آپ کو یاد ہوگا دو داراٹھ میں پیپل پارٹی کی بنی حکومت مارشلہ لگنے میں فوج رکاوٹ ہے دو ان کے وزیر اعظم چینج ہوئے لیکن حکومت کو پورا ٹائم دیا گیا اس کے بعد غالبا اگر میری میموری ٹھیک نہیں ہے میں تھوڑا تھا آج کا یاد اچھ میری کھو جاتی ہے عمران شریف صاحب آئے پنامہ کیس آیا اس میں پھڑا کس کے ساتھ تھا لیکن حکومت کو پورا ٹائم کرنے دیا گیا عمران خان صاحب آئے اس ایگریمنٹ کے ساتھ کے ان کو پانچ سال پورے کروائے جائیں گے ان کی نمبر گیم بہت زیادہ قصریہ تھی اسمبلی میں پھر کراچی کی عوام نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا پریشر ڈالا جلسے جلوس نکلے لندن میں بھی اتجاج ہوا ایم کیو ایم نے پوری طور پر عمران حا کے اتحادی بن گئے اس کے بعد گجرات میں پاکستان میں حد نظر گجرات سے پنڈی تک ساری سر تھے پرویزلائی نے مسلم لیگ پی ٹی ای کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا حکومت بنانے میں پھر اس سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ بنا ادھر لوگوں نے کہا ان کے گھر والوں نے کہا آج کھانا نہیں پکے گا اگر آپ عمران حا کی حکومت نہیں بنائیں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ پوزیشن کی دراصل پوزیشن ہی کوئی نہیں اس نے پہلے دن سے ہی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی یہ میری خبر ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے پیپل پارٹی چاہتی تھی ہمیں این ارو ملے اور ہماری جو لوٹ مار ہے اس پہ جواب نہ ہو اس کا نتیجہ آیا کہ آصف علی زرداری پہ بے نامی اکاؤنٹ پہ آپ نے اور میں نے اور عمران حا نے درجنوں پروگرم کی ہوں گے لیکن وہ اس میں آدھی رقم آگئی اور آصف علی زرداری سب کا ذکر بھی کوئی نہیں اس وقت زرداری فیملی کا کوئی بندہ شفاہ پہ تصاب کے تحت گرفتار نہیں ہے نواز شریف فیملی عربوں خربوں کی کرپشن کے الزامت لگے میفر فریڑ لگا یہ آپ نے عمران خان کے سارے آرگرمنٹ کے اوپر حملہ کر دی ہے اس پہ ذرا نہیں نہیں حملہ نے میرے چھوکا بھائی کہہ کہ مارکہ لیا نہیں 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 ایک سیکنڈ دوسرا ہاں ان کو سیاست نہیں آتی زمنی الیکشن اگر آپ ساتوں اٹھوں جو لہور گجران والا ہوئے اس کا نتائج دیکھ لیں وزیر آباد ہوئے خوشاب ہوئے اس کا نتائج دیکھ لیں اب پڑھ کے پیپلز پارٹی میں ماننی شروع کر دی ہیں دو ازار کیونکہ جس دن عوام جس عوام نے عمران حاں سب کو منتحب کیا ہے اس عوام نے سوچ لیا تو دو ٹیلی فون کالے ہیں دو ایک مدر صاحب کے شہر میں اب اس پہ ایک رد عمل ایک اس پہ ذرا کاؤنٹر ویو سر آنے دینا ذرا عمران خان کو بھی اس پہلے عمران خان صاحب وہ نہیں مانتے آپ کی بات آپ نے تین آرگومنٹ رکھے تھے انہوں نے اس کے جواب میں کاؤنٹر ثیسس رکھ دیا آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ تو کوئی یہ تو کوئی شرط نہیں ہے کہ میں بات کروں اور وہ باقی سب کو ماننی بھی بڑے وہ میرا آرگومنٹ تھا لوگ سن رہے ہیں اگر ان کو ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے آرپای کا آرگومنٹ ہے اور آرپای جو بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز جو میری رہ گئی تھی فورت پوائنٹ وہ یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے دیکھیں جب خیبر پکٹون خان میں انہوں نے پہلی دفعہ حکومت بنائی تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ڈرون حملوں کی مخالفت انہوں نے کی اور جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس سے پاکستان کو باہر نکالنے کی بات کی اس کا بڑا ان کو زبردست فیڈ بیک ملا تھا ان کو یہ ایک مرتبہ پھر خیبر پکٹون خان میں اپنے آپ کو مضبوط کیا آپ جا کے سروے کروا لیں یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں امریکہ کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے ان کو کتنا سرف کریں گے اور الیکشن میں کتنا زیادہ سرف کر سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگ اگر خیبر پکٹون خان جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسی یہ چار چیزیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسان جو ہے جو پہلے پی ٹی آئی کو ایک آپشن کے طور پر نہیں دیکھتا تھا وہ دیکھ سکتا ہے اوبرسیز پاکستانی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور پارٹی کو بوٹ ڈالیں گے پی ایم ایلین کو یا پی بس پارٹی کو پی بس پارٹی کو پوری دنیا میں تو مجھے نہیں لگتا ان کو بیس ہزار ووٹ بھی بڑھیں گے تو اسی طرح جو کسان ہے اوبرسیز ہے ایک بڑک کا ووٹ ہے پنجاب میں اور آخری چیز جو میں آپ کو بتایا کہ یہ جو پالیسی عمران خان صاحب کی امریکہ کے بارے میں ہے جس پہ آر فمیز بھٹیز صاحب جیسا ناقد جو تنقید کرنے میں اپنی شہرت رکھتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فقر ہے تو وہ لوگ جو اس چیز کے انتظار میں بیٹھ ہوئے تو وہ اس پہ کیا سوچ رہے ہوں گے خیبر پکتونخواہ میں قبائلی علاقوں میں یا دور دراز ایسے ایریاز میں جو ایفیکٹڈ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا ابھی اگر آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں تو ان کا اپنا پارہ وہ کیسے بیچتے ہیں مزر عباس صاحب ان چاروں چیزوں پہ آپ کا کیا دیکھیں پہلے تو مہید کیونکہ میں نے اس پارٹی کو بنتے ہوئے دیکھا ہے شروع سے نائنٹی فائیڈ سے اور عمران خان صاحب سے بہت گفتگو بھی رہی ہے اور جو شروع کے پیرٹس سے نا اس میں عمران خان واقعی حیثت کے حوالے سے بہت نائیف تھے اور میں یہ بیسے بات نہیں کر رہا ہوں مطلب آپ تو اگر میں ایک مثال دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میڈے کیا ہوتا ہے اور یہ جب میراج محمد خان صاحب سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اس وقت میں نے یہ بات ان سے کی تھی کہ ان کا میسیج میں نے لینا چاہا میڈے پہ انہوں نے میراج کی طرف دیکھا اور کہا کہ میڈے کیا ہوتا ہے تو اس طرح لیکن 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 چونکہ وہ ایک مہنتی آدمی چونکہ وہ ایک مہنتی آدمی اور وہ وہ کنسسٹنٹی جو ہے وہ سٹرگل کرتے رہے ہیں کرتے ہیں سیکھ لیا ہے کرتے ہیں سیکھا بہت ہے عمران میں بہت سیکھا ہے اور سب سے جو ان کا کریڈٹ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں جو جو مین کریڈٹ ہے ان ساری چاروں باتوں کو ہٹا کے وہ یہ کہ انہوں نے انہوں نے پاکستان کی پولٹیکس کو نئے پولٹیکل ورکرز دیئے ہیں انہوں نے پاکستانی پولٹیکس کو نئے لیجسلیچرز دیئے ہیں انہوں نے پاکستانی پولٹیکس میں جو جو فیملیز کبھی ووٹ نہیں دیتی تھی ان کو ووٹ پولنگ اسٹیشنز تک لائے انہوں نے پاکستانی پولٹیکس میں نوجوانوں ہواتین کا انٹریس جویلپ کیا ہے کہ پولٹیکس کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے تو انڈیریکلی انہوں نے ڈیموکریسی کو سرف کیا ہے انہوں انہوں نے ڈیموکریسی کو ایک ایسا کیڈر دیا ہے جس کو اس پہ کوئی کومنٹ کرتا جو عمران خان نے یہ کہا ہمارے کلیگ عمران خان نے جو کہا کہ پرائم منسٹر نے تحریک انصاف نے کسان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسان کو بہتر زندگی دی ہے اس پہ کوئی کومنٹ نہیں آپ کر رہے کیونکہ پی ایم ایلن کا تھا کہ تاجر ہے بزنسمن ہے کیا کسان کسان کھڑا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ یہی کہ یہی کہ یہی اسی طرح آ رہا ہوں کہ اب کیا ہے اگر وہ کسان کے ساتھ کھڑیں کیا عمران خان لینڈ ریفارمز کریں گے اگر وہ لینڈ ریفارمز نہیں کرتے دیکھیں یہ ظلفتار علی بھٹو کا جو پیزنٹ موومنٹ تھی وہ کیا تھی اور انہوں نے لینڈ ریفارمز نہیں بھی بہت سی کسانوں کے اور اب عمران خان کسانوں پہ بہت دادہ سر کریں گے اس کا ہمیں ریزلٹ کہاں پتا چلے گا اگر عمران خان لوکل باڈیز الیکشن کراتے ہیں ہمیں اس کے اس کے نتائج انڈیکیٹ کریں گے کہ عمران خان گولر ایریز میں کتنے پاپلر ہیں ہمیں وہ نتائج انڈیکیٹ کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ کسان کس حد تک جڑتا ہے جڑتا ہے وہ کس حد تک اپنے علاقے کے جاگردار یا زمیدار کے مقابلے میں جو ہے وہ ووٹ دے گا عمران خان کے اس کو یہ یہ ابھی ڈیٹرمنٹ ہونا باقی ہے پھر سب سے امپورٹنٹ کہے کہ پنجاب کا رائٹ ونگ ووٹ کہاں جائے گا عمران خان اور ٹیلی کے انصاف کی گورنمنٹ ٹی ایل پی کو ریوائیو نہیں کرنے جا رہی ہیں ٹی ایل پی کے لیے ٹی ایل پی آپ آپ اب تک دیکھ لیں کہ وہ نہیں اس میں وہاں ایک پوزیشن ہے تو ایسی صورت میں اگر ٹی ایل پی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تو ٹی ایل پی کا ووٹ کدھر جائے گا اور پنجاب میں ان کا اچھا خاصا ووٹ ہے یہ ٹی ایل پی کا ووٹ کہاں جائے گا ایک اور ایشو کی طرف ایک اور ایشو کی طرف مجھے آنے دیجئے ایک اور ایشو کی طرف مجھے آنے دیجئے عارف امیر بھٹی صاحب آج وزیراعظم نے ایک اور بھی بات کہی انہوں نے اپوزیشن اور تمام جماعتوں کو بخاطر کر کی کہا اسمبلی میں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے تمام مسائل جو ہیں پاکستانی پولیٹکس کے الیکشن کے ان کا حل جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں میرا سپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے ای وی ایم مشین وہ کیوں ہیں کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے ریزالٹ آ جاتا ہے تو وہ جو سارا پیریٹ ہے اس کے بعد جو در ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں جو در وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی ریزالٹ آئے اور اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے ہر الیکشن اگر آج جب آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جسنا بائی الیکشن جسنا سینٹ کے اندر بھٹی صاحب وزیراعظم الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں اتنے دلچسپی کیوں رکھتے ہیں اور کیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین مشین کو انٹریڈیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں ڈیک سب میں نے کہا نا ایک مجھے فخر ہوا تھا جب وزیراعظم نے امریکہ کو کہا تھا ہمارے ماضی کے کمانڈو کی ٹانگیں کامتی تھی جب ایک میسی جاتا تھا یہ کوئی اماندار جرت مند اور بہادر آدمی امریکہ کو کہہ سکتا ہے جاہاں انہوں نے سمبلی میں کی الیکٹرونک ووٹ کسان کا ووٹ امران کی بہت زیادہ قابلت رہا میرا تو بھائی ہے نا میرا تو مجھے پیار ہے اسے کسان کا ووٹ چھوڑ دے الیکٹرونک ووٹ وزیراعظم کرا گے تو پاکستان کے ہیرو بنیں گے کیونکہ ماضی میں پچاس سالوں سے جو بھی الیکشن ہوا ہارنے والے نے جیتنے والے پہ الزام لگایا اس لیے پیپلز پارٹی کی دو حکیمتیں گئیں کہ جی دھاندلی کی گئی ہے الیکشن فراد سے ہوا نونلی کی دو گئی اب امران ہاں کو کسی اکل مند بندے نے گو کہ ان کی گورنرز بھی بہتر نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کرپشن بھی ماضی کی طرح ہو رہی ہے امران ہاں خود آنسٹ ہیں ان کی ٹیم میں بہت بہتری کی گنجائش ہے ورنہ وہ آج لوکل الیکشن کرانے ہیں تو اس کا ریزل ٹاکو دیا ہے مجھے دوسرا الیکشن اصلاحات نہ آپوزیشن کی تدفیر ہوگی میں نے بینگ جنرلس تیس سال بہت کام کیا لہور میں ہر تقریباً حلقے میں ایک تگڑے ایم پی ایم اے نے اپنے علاقے میں بیس کزار جالی ووڈ بنایا ہے وہ جالی ووڈ کیسے ہوتا ہے آپ کا ایک منٹ ضائع ہوگا یقیناً آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور خوست بھی ہیں کچھے پروگرم کے اے یہ کیا کرتے ہیں نون لیگ بڑی اس نے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی نون لیگ نے کرپشن میں ترقی کی ہے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ایک ووڈ میں رہ تو جہاں نواز شریف شروع سے الیکشن لڑتے رہے اسلام پورا ایک ووڈ ایک بندے کا بنا اسلام پورا اسی کا پولنگ سٹیشن راوی روڈا اسی کا ووڈ ادھر بنا ہوا ہے ایک مزنگیں ساتھ ووڈ ہے اڈریس کیا ہے ڈاکٹر موہد پیردادہ ساتھ فیملی کے دس لوگ اچھرا بزار جاؤں ساری عمر ڈونڈی نہیں سکتے انہوں نے وہ گھرمے رکارڈ اکھا اگر عمران ہاں الیکشن اصلاحات کر رہتے ہیں تو دھاندلی جو دس سالوں پچاس سالوں سے رونا رو رہے تھے وہ بند ہو گئی تو کئی پولیٹیشنوں کی سیاست دفن ہو جائے گی یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران ہاں اور یہ پاکستان کے ساتھ نیکی کریں گے اپنی جماعت کے ساتھ نہیں ہاں دوسری دعا اگر عمران ہاں سیاست سیکھتے تو اپنی اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کرتے اس کو نیچے سے مضبوط کرتے اس کی بیس مضبوط کرتے اس سے بھی بات کرتے ہیں ایک بریک لے لو بریک لے لو الیکٹرانک مشین اور الیکٹرول ریفارم پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد آفٹر تر بریک ناظرین پروگرام کی پچھلے حصے میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج ایک بار پھر وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے الیکٹرول ریفارم کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اوپر بہت زور دیا اور انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی الیکشن کے تمام تر مسائل کا حل ہے اگر آپ کے پاس اس سے کوئی بہتر تجویز ہے تو وہ سامنے رکھیے اس حوالے سے پروگرام میں بات کرتے ہوئے عارف حمید بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وزیر آزم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹریڈیوز کروار ڈالا اگر وہ اس میں کانویاب ہو گئے تو پاکستانی الیکشن کے جو ڈینیمکس ہیں وہی تبدیل ہو جائیں گے اور بہت سے پاکستانی سیاستدان جنہوں نے جالی ووٹس بنا رکھے ہیں پندرہ پندرہ بیس ویس ہزار کے وہ الیکشن سے فارغ ہو جائیں گے مظہر عباس صاحب آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے خلاف نہیں میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن کیا ہماریاں الیکشنز صرف ووٹ کی بنیاد پر تبدیل ہوتے ہیں آپ اٹھا لیں دیکھیں ہمانے الیکٹرولر ریفارمز کی ہیں سیونٹی سیونٹ تک الیکشنز جو ہیں وہ ایک گارمنٹ آف دا ڈے کراتی تھی اس کے بعد تیہ ہوا کہ نہیں گارمنٹ آف دا ڈے نہیں انٹیرم گارمنٹ کر آئے پہلے نیشنل اسمبلی اور پروینشنل اسمبلی کے الیکشن الگ الگ ہوتے تھے پھر یہ ہوا کہ نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا اثر صوبائی اسمبلی پر پڑھتا ہے لیادہ دونوں کے ساتھ ہوں تو ہم وے فورڈ ہیں الیکٹرانک بورڈ بھی وے فورڈ الیکٹرانک بورڈ مشین بھی وے فورڈ ہے بلکل اچھی ہے لیکن پروبلم کہا آتی ہے پروبلم ڈاکٹر صاحب یہ آتی ہے جس کی ابھی میں نے مثال دی ایک جماعت آپ نے کھڑی کر دی ہے اور اس جماعت کو پھر آپ نے فارق کر دیا آپ الیکشنز کو مینج کرتے ہیں آئی جی آئی آئی جی آئی کیسے بنیتی ہے آئی جی آئی بھی اسی طریقے تھے جب تک آؤٹسائیڈ انٹرفیرنس الیکشنز میں ختم نہیں ہوگی جب تک پارٹیز بنانے اور گرانے کا عمل ختم نہیں ہوگا جب تک ایک مورے کو اٹھا کے دوسری پارٹی میں شامل کرنا دوسری پارٹی کو اٹھا کے تیسری پارٹی جب تک یہ عمل ختم نہیں ہوگا جب تک فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہوں گے اب گرانمنٹ اپ ڈے گرانمنٹ بنانے میں جس طریقے تھے انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ہماری ہاں انفورچنٹلی پولنگ دیلے میں نہیں ہوتی پولنگ سے پہلے ہوتی ہے اور پولنگ کے بعد ہوتی ہے اس کو ہم کیسے مینج کریں گے امران خان امران خان ذرا آنے دیجئے امران کو امران الیکٹرونک بوٹنگ مشین صرف الیکشن دن کی رگنگ کو سنبھال سکتی ہے کیا آپ اس کو فیور کریں گے یا آپ اس کے خلاف ہے چار چیزیں چھوٹی چھوٹی مجھے جلدی سے آپ کو بتانیے ایک تو ٹی الپی الیکشن لڑے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ میں خبر دے رہا ہوں اس کے آگے مچ جائیں ابھی یہاں تک رکیں اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے نمبر ایک نمبر دو اس کو بنایا تھا پی ایم ایل این نے اس کی ابتدائی فنڈنگ انہوں نے کی تھی اس کا آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے ادارے بھی جانتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این نے اس کو شروع کیا تھا تیرل قادری کے خلاف ایک طاقت کھڑی کرنے کے لیے دو چیزیں یہ ہوگیں تیسری الیکٹورل ریفارمز پہ یہ جو ای وی ایمز کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے یہ ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پارٹیوں کے اندر شامل کروایا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں مداخلت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مداخلت تب تک آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ امیدوار کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ الیکشن پبلک پپولیٹی پہ نہیں جیت رہے اپنی پپولیٹی پبلک میں کی وجہ سے نہیں جیت رہے آپ الیکشن جیت رہے ہیں کچھ طاقتیں آپ کو فائدہ دیریں ہیں الیکشن جیتانے کے لیے جس وقت تمام امیدواروں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی پپولیٹی پہ جیتیں گے اور ان کا ووٹ انہی کو پڑے گا اور ایسا سسٹم آ جائے گا تو پھر بیرونی مداخلت بھی کم ہوتی چلی جائے گی ایک دم ختم نہیں ہوگی ایک اور چیز یہاں پہ کہی گئی کہ جو کسان کی جو لینڈ ریفارمز ہیں عمران خان صاحب دیکھیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے وہ کر نہیں پائیں گے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایسے قوانین موجود ہیں جن میں کسانوں کا تحفظ ہے ان قوانین پر کبھی عمل نہیں ہوا اگر وہ ان قوانین کو بہتر کرتے ہیں اور ان کے اندر کسانوں کو ریلیف دیتے ہیں موجودہ قوانین کی روشنی میں جو وہ دے رہے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا ابھی وہ یہ والا فائدہ لیں گے پھر کسانوں کو کہیں گے میں تمہارے لیے ریفارمز لے کر آتا ہوں مجھے ووٹ ڈالو تو کسان بوٹ ڈال سکتے ہیں اس کو ایک چانس کے طور پر آپ رکھیں ایک اور چیز جو یہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی اسی ای وی ایم کو الیکٹرونک بوٹنگ مشین کو اور جو دھاندلی کے سسٹم کو لے کر جو ابھی بٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے دیکھیں جو روایتی پولیٹیکل پارٹی دنہ ان کے نظام کو بطور ریپورٹر میں نے دیکھا ہے میں نے یہاں پہ جالی الیکشن کمیشن کے دفتر پکڑے ہیں لاہور میں جالی مورے میرے پاس گھر میں اتنی ساری پڑی ہوئی تھی جو میں وہاں سے اٹھا کر لیا تھا وہ اتنی زیادہ تھی کہ بہت ساری دو لے گئے تھے اور کوئی تھوڑی سی امبی لے آئے تھا ہم لے کر آئے میڈیا والوں کو بانٹی ہم نے دکھائی سب کو اینکروں کو بھی بیچی تھی میں نے اس دور میں میں ریپورٹر تھا میں نے اینکرز کو بھی دی تھی کامران شاہد صاحب کو بھی دی تھی باقی لوگوں کو بھی دی تھی کہ جناب یہ دیکھیں یہ سب کے پاس ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی مورے پھر وہاں پہ جالی ووٹر بہت ساری لسٹیں پڑی ہوئی تھی بے شمار ووٹ پڑے ہوئے تھے وہ وہاں پہ ایک رات پہلے بیٹھ کے ڈال رہے تھے پی ایم ایلن کے کینڈی ریٹ کو زمنی انتخاب میں ان سب مسلوک کا حل ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اچھا ٹھیک ہے دیکھیں اس کےوں پر یہ ربائیتی پریٹیکل پارٹیز نہیں آئیں گی ان کو لانا پڑے گا مذہر عباس کا یہ کہنا ہے بھٹی صاحب کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین محض ایک قسم کا حل ہے الیکشن میں دھاندلی اور بھی بڑے طریقوں سے ہوتی آپ تو کہہیں کہ پورا الیکٹرونل ڈائنیمکس ہی بدل جائیں گے وہ نہیں مانتے اس بات نہیں وہ ان کی رائے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں میں عمران کو سو پیسہ سیکنڈ کرتا ہوں جب ایک آدمی کا ایک ووٹ پڑے گا اور جس کو پڑے گا اس کا نکلے گا بیرونی طاقتوں کی انٹرفیرنس خاصی حد تک کم ہو جائے گی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں پیپل پارٹی اور نون لیگ الیکٹرونک ریفارمز نہیں ہونے دیں گی ان کی موت ہے جو گھر سے الیکشن سے پہلے بیس پچیس ازار ووٹ لے کے لوگ نکلتے ہیں ان کا تو پہلے دن ہی مائنس ہو گیا جب ایک ووٹ ایک بندے کو پڑے گا چار نہیں پڑیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے ریفارمز یہ عمران خانے سب اور میں عمران خان کو اس بات کی بھی تس کابل تسین اور تعریف کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے شرکوں کا بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں الیکٹرونک ریفارمز میں تھوڑی سی گھڑ بڑا ہے آپ اپنی تجاویز لیں اپنے آئیٹی کے ایکسپرٹ لے ہیں اس کو شفاہ بنائیں اگر ان کا دامن صاف ہے تو یہ بات کیوں رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ لیکٹرونک ریفارمز ہو گئی بیرونی انٹرفینس بھی بند ہو جائے گی یہ لگڑ بگڑ جو اوپر سے مسلط ہوتے ہیں یہ بھی کم ہو جائے گے واضح فرق آئے گا اور دوسری خبر عمران خان سب دوزارتیس میں الیکشن نہیں کرائیں گے انڈ میں دوزارتیس کے مارچ یا اپریل میں الیکشن ہوں گے یہ بات آپ پروگرم میں ریکارڈ کر کے رکھ لیں بہت شکریہ ہو چکا ہے ہونا نہیں ہے بہت شکریہ بہت ہی دلچسپ بحث ہے بہت ہی دلچسپ بحث جو آپ نے دیکھی لگتا یہ ہے کہ اگر الیکٹرونک بوٹک مشین آگئی آنے دیا جائے گا یہ نہیں بہت بڑا زمال ہے تو یہ بات صاف لگ رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کا ایک ہی ووٹ ہوگا چار ووٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی الیکشن کا دھانچہ اور اس کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ